موسیقی 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 میں وہ آٹھ کی ہے کونسی ہے وہ پرشن پنچ فیمین مطلب آٹھ ہزار روپے کی اور یہ والی پانچ ہزار روپے کی کیا فرق کیا ان دونوں میں کلر کا کلر کا فرق ہے والی مہنگی ہے یار اتنی مہنگی بھی نہیں دیکھنا پھر کلر کلر کا ہوتا ہے آئیے جی مارکٹ کی طرف چلتے ہیں اور بھی آپ کو وزر کرواتے ہیں میرے ساتھ سہیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمیرے مین اگر آپ کو دکھائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈاغز ہیں یہ جرمن شیپرڈ نسل کا یہ بچ ہے اور یہ تقریباً بیس ہزار روپے کے قریب دس ہزار روپے کے قریب آپ کو یہ آبیلیبل ہوتا ہے مارکٹ کی طرف مزید چلتے ہیں مزید لوگوں کو سے پوچھتے ہیں دکان داروں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کونس کی نسل کے جانور جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی کیا قیمتیں ہیں اسلام علیکم یہ ٹھیک تھا کیا نام ہے ندیم ندیم بھائی یہ شاپ آپ کی ہے یہ جرمن شیپرڈ ڈاغز ہے آپ کے پاس یہ کیا پرائز کیا ہے یہ جرمن شیپرڈ فیمیل ہے سنگل کوٹ میں ہے یہ اس کا تھرٹی تھاؤزن ہے پرائز ہاں جی اور اس کے ساتھ یہ جو اویلیبل ہے بڑا ہیوی سا ڈاغ ہے یہ ہم نے جرمن سے پورٹ کروایا تھا یہ میل ہے یہ تقریباً کو ڈھائی تین لاکھ روپے کا ہے اور جرمن سے پورٹ کروایا تو اس کے بقاعدہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی ہوں گیا تو اس کی کیا پرائز ہوگی یہ تقریباً ہے ابھی کوئی تین ساڑھے تین لاکھ روپے کا تین ساڑھے تین لاکھ روپے ہاں جی تو اتنے میں کے مطلب لوگ آ جاتے ہیں خرید دے ڈاغز وغیرہ یہ تین لاکھ مجھے مل رہا ہے اس کا اچھا تین مل رہا ہے آپ کو ویری گوڑ اور یہ والا جو ڈاغ آپ کے پاس ہے یہ کیا پی آیا ہے ٹائسن یہ بچہ ہے جرمن شیفر لونگ کوٹ میں تو یہ ہے تقریباً کو ڈیڑھ ہاں جی آپ اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے انہوں نے بتائی ہے کہ ڈیڑھ لاکھ روپے ہے یہ اوپر کیٹس بڑی خوبصورت آپ کو پاس آویلیبل ہیں یہ کونسی کیٹ آئی ہے یہ پرشن کیٹ ہے ہاں جی پرائز کیس کی ہے آر سے دس ہزار روپے جی جی تو انگلش میں انگلش بھولتی ہے کیا نہیں نہیں اچھی ہے بس خوبصورتی کی وجہ سے یہ ہے سب پرشن میں آجاتا ہے سیامی میں آجاتا ہے آپ ان کی کیر بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ انہیں اب مطلب کھانا کھانا یا بھوک ہے یہ جب بھوک ان کو لگتی ہے میاؤں میاؤں زیادہ کرتی ہیں پھر دو دفعہ میاؤں کرتی ہے کہ تین دفعہ ناظرین جب بھوک لگتی ہے بلی کو تو وہ میاؤں میاؤں زیادہ کرتی ہے جب آپ کے پاس یہ بلی ہو وہ میاؤں میاؤں کرے تو آپ اسے کھانا دے دیں ان سے مزید بھی جانتے ہیں اچھا جب یہ تھک جائے یا چہل کتمی کرنا چاہے کیونکہ ابھی تو یہ بند ہے نا تو تب کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں کیسے آپ کو بتا چلتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جب یہ چہل کتمی کرنے کی ہوتے ہیں یہ پنجنے میں وہ ہاتھ میں مارتی ہیں پھر آپ کو چین ڈال کے نے دل گھوماتی ہیں تھوڑا سا انہیں گھوماتے بھی ہیں تو اسپیشلی کھانے پینے میں کیا دیتے ہیں کھانے پینے میں یہ چکن فوڈ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس ہم یہ دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا سکرین پہ یہ کولا دکھائیں بھائی یہ چکن فوڈ جو ہے وہ بھی کہاں پہ ہے یہ دکھا سکتے ہیں آپ کو کہ یہ چکن فوڈ ہے یہ وہ کھاتی ہیں تو یہ کہاں سے آپ خود امپورٹ کرتے ہیں ہمارا فوڈ ہے وہ ڈاکٹر اسپیٹل کے پاس جہا ٹون میں اپنا بنایا وہ ہم نے وہاں پہ ہم یہ بڑے بڑے ڈوگ ہوگے کیٹ ہوگی وہاں پہ ہم نے یہ میٹ وغیرہ کرواتے ہیں فیمیل میل اور پپی آتے ہیں ہم یہاں پہ سیل بھی کرتے ہیں اپنی شوک پہ اور اگر اس بلی کا چھوٹا بچہ لینا ہو تو وہ کتنے میں اویلیبا چھوٹا بچہ پڑا ہوئی ہے دیکھیں نا یہ بائیٹ یہ بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل چھوٹا سا پپی ہے خوبصورت سی بلی کا اور یہ ناظرین کیا بہت خوبصورت بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پیار کر سکتے ہیں اور یہ بڑا لونگ بڑا کیرنگ سا ہے تو کیا اس کی کیا پرائز ہوتی اس کی پانچ ہزار پر آپ کو پانچ ہزار روپے میں یہ بلی کا بڑا خوبصورت سا بچہ جو ہے وہ یہاں پہ ٹورنٹن مارکٹ میں اویلیبا ہے اس مختلف ڈاک جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں اچھا کچھ ایسا بھی ہے کچھ کسٹمر آپ کے پاس آئیں اور انہیں کوئی ڈاک چاہیے جو کہ پاکستان میں اویلیبا آئی ہے یا وہ امریکہ میں یا جرمنی میں کسی اور جار میں اویلیبا ہے تو کیا ایسا بھی ہے کہ آپ انہیں اسپیشلی مگواہ کے دیتے ہیں جی ہم جی ایسا بھی ہے مگواہ کے بھی دیتے ہیں ہم لوگ بھی رہا ہمارے ہیں کسٹمر ایسے ڈیفینس میں بھی ہیں جو ہٹوں میں بھی ہیں جو کہ ہمیں بتا دیتے ہیں جیسے یہ انگلیش پوائنٹر بچی آئی ہیں ہمارے پاس کسی کے گھر سے آئی ہیں ان کے پاس میل فیمیل ہے پپی آئی ہیں پپی ہمیں سیل کی ہیں انہوں نے یہ انگلیش پوائنٹر آئے ہیں آپ کو ہم یہ بھی دکھاتے ہیں ان کے یہ پپیز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویان سکرین کے اوپر اچھا یہ پپیز جو ہیں یہ پندرہ سولہ ہزار روپے کا ایک پپی ہے آپ کو یہ چیزیں ٹولینٹن مارکٹ سے ویلیبل ہیں ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے پورچن میں وہاں آپ کو برڈ اور کچھ اور جانور جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی پرائیس کیا ہے وہ کتنے تک آپ کو جو ہے وہ ویلیبل ہو جہاں آپ کو ایک اور دکان کا ویزر کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس شاپ میں انہوں نے کون کون سے برڈ جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں پہر میرے کیمرو میں آپ کو دکھا سکیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی موٹی تازی مرگی جو ہے وہ یہ یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں پر دکاندار سے یہ جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مرگی ہے موٹی تازی یہ کہاں سے مگوائی ہے انہوں نے اور کہاں سے جی اسلام علیکم آپ شاپ پہ ہوتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا ملک حبیب ملک حبیب صاحب ملک صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ موٹی تازی مرگی نظر آ رہی ہے یہ کون سی نسل ہے یہ گولڈن باف ہے گولڈن باف ہے تو کتنا لیٹ ہوگا اس کا اس کا ہوتا ہے کہ ساڑھے تین کلو ساڑھے تین کلو اور کتنے پیسوں میں یہ اویلمن ہوگا یہ آٹھ ہزار روپے کا پیر ہوتا ہے آٹھ ہزار روپے کا پیر ہے یہ پاکستان سے ملتی ہے یا پاکستان سے باہر سے کہاں سے مکوائی ہے یہ پاکستان سے ملتی ہے کیونکہ ایسی دیکھنے میں کم ہی ملتی ہیں تو یہ کوئی نایاب نسل ہے یا آپ نے خود کوئی فارم بنایا ہوئے اس کا یہ فارم ہے اپنا یہ نایاب نسل ہے گولڈن بافت کو کلاتے ہیں یہ نایاب نسل ہے آپ کا پاپ برڈز بھی ہیں دکان میں اندر چلتے ہیں آپ کو پرندر بھی دکھاتے ہیں اور میرے ساتھ آئی ہے جی میرے کیمرومن اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ بھی ایک برڈ آویلیبل ہے یہ کون سا برڈ ہے آپ مجھے رب بتائیں گے یہ فاختہ ہے یہ فاختہ ہے کتنے کا اس کا پیر ہے یہ ہزار دوزہ ہزار روپے کا فاختہ کا پیر ہے فاختہ کے پیر کے اگلی طرف آئیں میرے کیمرومن آپ کو دکھا سکیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بڑے خوبصورت جو ہیں یہ توتے جو ہیں یہ پیرٹس موجود ہیں یہ پیرٹس جو ہیں یہ کون سے پیرٹس ہیں اس میں کارٹیل ہے اور فیلو ہے ڈرڈائیز ہے ٹی سی بھی ہے کافی نسلیں اس میں کافی نسلوں گے تو یہ کہاں سے آپ نے مگوائیں ہیں یا کہ یہ پاکستان سے آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے یہ پاکستان میں ہیں ہمارا اپنے فارمہوس ہیں ہنج ہے ملکہ پاکستان میں ہیں ہم نے تو ہاں مطلب ہوتا ہے باہر بھومتے ہیں درختوں پر پاکس میں ان کو ازار کرنا بھی گناہ قسم کا آپ نے سپیشلی کبھی مگوائیں ہوں گے یا پھر اپنے فارمہوس میں رکھے ہوں گے تو یہ کیا ہے کس نسل کے ہیں اسٹریلین ہیں یہ کافی نسل کے ہیں اس میں انہوں ہوتا ہے کومن وائٹ ہوتا ہے گریہ ہوتا ہے کافی نسل کے ہیں باعث سے مگوائیں جاتے ہیں کون سے کنٹری کے ہیں یہ کنٹری باعث سے باعث سے ایکسپورٹ سارے کمال کٹھے ہی کرتے ہیں مقاو وغیرہ اس میں یہ دبائی سے آتا ہے کافی نسل سے آتا ہے تو یہ کیا پرائز کیا ہے اس کی اس میں تین ہزار پینٹس سو آٹھ ہزار پانچ ہزار چار ہزار مختلف ریٹ ہوتے ہیں تین ہزار پینٹس سو آٹھ ہزار روپے تک یہ جو توتے ہیں یہ آپ کو اویلیبل ہیں یہاں پہ کچھ اور نسلیں ہیں یہ توتہ آپ کو دکھا سکیں میرے کیمیرامین تو یہ یہ توتہ جی وہی ہے جسے ہم کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ وہ گانی والا توتہ ہے یا اس طرح سے ہے تو یہ جو گرین پیرٹ ہے تو یہ کیا نسل ہے اس کی گانی والا توتہ کہتے ہیں گانی والا توتہ کہا جاتا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا آئی کال تو یہ شارٹ ہے آئی کال یہ باہر سے آتا ہے انڈیا سے آتا ہے پکڑا جاتا ہے باڑر سے پہلے پاکستان میں ہوتا تھا لیکن لوگ انہیں بیج کی سیل کا دی ہوئے ہیں آج کل یہ انڈیا سے آ رہا ہے کیونکہ اکثر ہوتا تھا کہ ہمارے اگر آپ گاؤں میں دہات میں جائیں تو اکثر یہ جو توتہ ہے آپ کو نظر آتا تھا کہ یہ درختوں پر بیٹھا ہوئے یا پارکس میں اویلیبل تھا لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ یہ نایاب ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے یہ انڈیا سے اس کو مگوایا جاتا ہے کیا پرائس کے اس کی بیسیکل بچیل ہوتے ہیں جو کم عمر کے ہیں وہ قیمت کم ہوتی ہے چھوٹا بچہ اس کی قیمت چارزار پی ہے اس کی قیمت دو ہزار پی ہے اس کی قیمت دو ہزار پی ہے جو چھوٹا ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہوگی کیونکہ چھوٹے بچے کی قیمت زیادہ اور بڑے کی کام ہے اس کی کیا وجہ چھوٹے بچے کو جو آپ سکھائیں وہ سیکھ سکتا ہے وہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ سکتا ہے آپ کے نام بول سکتا ہے یہ جنگلی ہو گیا چھوٹا بچہ جو ہے آپ کے پاس ہوگا جیسی آپ اس کی تربیت کریں گے جو سکھانا چاہیں گے وہ سیکھ جائے گا آپ کے ہاتھ پر بیٹھے گا آپ سے باتیں کرے گا لیکن چونکہ یہ بڑے ہو چکے ہیں یہ وہ سیکھنے سکھانے کی عمر سے گزر چکے ہیں آپ کو مزید بھی کچھ دکھاتے ہیں یہ بڑی خوبصورت سی سپیروز جو ہیں یہ چڑیاں جو ہیں یہ یہاں پر نظر آ رہی ہیں میرے کیمرہ میں آپ کو اپنی سکرین پر دکھا سکتے ہیں یہ بڑی انوسینس سی اور بڑی چھوٹی سی خوبصورت سی یہ چڑیاں کیا نام کیا ان کا اس میں فنچ ہے زیبرہ فنچ کہتے ہیں جاوہ اس میں ڈاو ہے اس میں کافی قسم کی ہیں یہ کیا پاکستان سے یہ اویلبل ہیں یہ بھی یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہوگی ہر کسی کے پاس فارم حسین پاکستان میں بیٹھ زیادہ ہے بائی سے تو آپ پاکستان سے باہر جاتی ہیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں یہ خوبصورت چڑیاں اور یہ کیا پرائس کے اس کا پیر اگل ہے اس کے بیسیکل جو فنچ ہے وہ اسلام ہے بارہ سو دوپے جاوہ تین ہزار روپے جو ڈاو ہے وہ پندرہ سو دوپے ایک ہزار پندرہ سو سے تین ہزار روپے تک یہ چڑیاں بھی آپ کو اویلبل ہیں اب مارکٹ میں اور چلتے ہیں کچھ اور جانوار کچھ اور پرندے جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس والے صاحب کو دکھائیں کہ یہ خوبصورت سے ریبٹس بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو میں کیمرومن اگر آپ کو زوم ان کر کے دکھا سکیں تو یہ خوبصورت سے جو ریبٹس ہیں خرگوش ہیں تو ان کی کیا پرائس وغیرہ ان کی خرگوشت ہے تو ان کی خرگوشت اس کی کیا قیمت کیا ہے اس کی ہے آٹھ سو روپے پیر آٹھ سو روپے کا پیر ہے اس کا گوشت کو کھانے مانے میں بھی کھاتے بھی ہیں لوگ اس کا گوشت حلال ہے پہلے آپ اس کو خریدیں اس کو بڑا کریں اس کو پالیں اس کے بعد آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں کیسا گوشت ہوتا ہے اس کا ٹیسٹی اس میں کلرز ڈیفرنٹ بھی ہیں مطلب اس میں وہ وائٹ کلر کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی اور ان کی کیا پرائس میں ڈیفرنس ہے کچھ ہاں جی اس میں وائٹ جو ریڈ آئیز ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اسے سو دو سو سو پر یہ بسی کا سستہ ہوتا ہے دو تین سو سو پر وائٹ کی کیا پرائز ہے وائٹ جو بچے ہیں وہ ہزار بے کی ہیں جو بیڈر ہیں وہ پندہ سو کے ہیں اس میں جو بچے ہیں یہ ساتھ سو کے ہیں جو بیڈر ہیں وہ ہزار بے کا ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ انہیں اب بھوک لگی ہے یا انہیں کچھ چیز کھانے کے لیے چاہیے کس طرح سے آپ کیئر کرتے ہیں کیا کھانے میں کیا دیتے ہیں ہم ان کو جو انا ان کا دانہ ہوتا ہے ان کی فیڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ سبزی کے پتے ہوتے ہیں مولیوں کے پتے جو گھاس ہوتا ہے بکریوں کے لیے وہ بھی کھاتے ہیں نہیں تو پتا کیسے چلتا ہے ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ بلی ہے یہ شور مچاتی ہے کیسے آپ کو پتا چلتا ہے انہوں نے کہا یہ میومیوں کرتی ہے تو پھر ہم کھانا دیتے ہیں تو یہ کوئی ٹی آنٹیوں کرتا ہے کیا کرتا ہے بیسی کار جن کھانے کا ٹائم ہوئیتا ہے جنگلی کی طرف آنے شروع ہو جاتے ہیں ہاں جی جنگلی کی طرف گھومیں گے جب ہم یہ آنے جائیں گے تو ہمارے پاس بھاگ کے آئیں گے کہ ہم پتا جاتے ہیں بیسی کاراں ان کو ڈال کے جاتے ہیں صبح ڈالتے ہیں اور پورا دن ڈالتے جاتے ہیں جب ان کو وقت وقت سے جانا دن صبح اور شام یہ دانہ کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ سب بھی کٹھے ہو کہ اپنے پنجرے پر اپنے جنگلے کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنا جو ہے اپنے مالک کو پتا چل جاتا ہے اس طرح سے کہ انہیں بھوک لگی انہیں کھانے کے لئے کچھ آئیے چلتے ہیں کسی اور شاپ میں کچھ اور پرندے کچھ اور برڈز جو ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیا ناظرین آپ کو ایک اور دکان کا وزر کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے برڈز ہیں اور انہوں نے اپنے شاپ پر کیا رکھا ہویا کیا پرائزز ہیں ان کے پاس نایاب مور جو ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں مختلف قسم کے پرندے ہیں مختلف قسم کی مرگیاں جو ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں یہاں ایک کسٹمر آئے ہوئے ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں پرندوں کو اور وہ خریدنا چاہ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر کیا نام ہے جی محمود 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 صاحب آپ کوئی برڈز دیکھ رہے ہیں کوئی خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی جی میں یہ لینے کے لیے آئے ہیں اللہ کرے کوئی سودا بن جائے آج کل وہ سردیوں کا سیزن ہے نا انہی کا تو اس لحاظ سے ذرا کاشلی ہیں مہنگے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے دیکھ رہے ہیں اللہ کرے کوئی مل جائے آپ نے پہلے بھی کچھ گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا کہ خاص بچوں کے لیے اکثر ہوتا ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فرندوں کو دیکھے بچوں کے لیے لے رہے ہیں یا کہ بیسے نہیں میں نے کافی عرصے تھے رکھے ہوئے ہیں اور میں جب یہ سیزن آتا ہے نا تو پھر ردو بدل کرنی ہوتی ہے اس لحاظ سے پھر مارکیٹ میں آتے ہیں تو تاکہ جو بہتر مل جائے اچھی نسل کے مل جائے بہتر مل جائے وہ ہم یہاں سے پرچیس کر کے لے جاتے ہیں تاکہ بہتری آسکے یہ بالکل انہوں نے پہلے بھی اپنے برز رکھے ہوئے ہیں آج دوبارہ برز لے کے لینے کے لیے آئے ہیں اور ان کا ماننا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ کلرز چینج ہو جائیں باقی چیزیں چینج ہو جائیں آپ کو میرے کیمرو میں بھی دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ مور جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت مور جو ہیں ان کے پاس یہاں پہ موجود ہیں اور اس میں مختلف کلرز کے مور ہیں ان کے پاس وائٹ بھی ہیں اور اس میں براؤن بھی نظر آ رہے ہیں بلوئیش جو ہیں وہ مور ہیں یہ اب ان سے جانتے ہیں کہ یہ مور جو اسلام علیکم جی یہ کیا نام ہے محمد رضا محمد رضا یہ بتائیے گا یہ مور جو ہیں بڑے خوبصورت اور ڈیفرنٹ کلرز میں آپ کے پاس ہیں تو یہ کہاں سے مکواتے ہیں آپ سر یہ لوگ گھر میں رکھتے ہیں بریڈ کرواتے ہیں ساپ بچے ہوتے رہتے ہیں وہ میں سیل کرتے رہتے ہیں بڑوں کی بریڈ کرواتے رہتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا یہ جو اوپر بلو مور جو آپ کے نظر آ رہے ہیں کیا پرائس کیا ہے سر یہ پچیس ہزار روپے کا پیر ہے پچیس ہزار روپے کا پیر ہے تو اس میں جو کلرز ڈیفرنٹس ہیں جیسے یہ نیچے والے وائٹ نظر آ رہے ہیں تو وائٹ کا کیا اس میں قیمتوں کا اتار چڑھا ہوتا ہے سر فرق کوئی نہیں ہوتا چیز ایک ہوتی ہے یہ بچے یہ ہوتا ہے آٹھ ہزار روپے کا پیر یہ پچیس ہزار روپے کا پیر پچیس ہزار روپے کا پیر آٹھ ہزار روپے کا پیر تو یہ اب تو یہ تو بچے ہیں تو یہ بار ان کے لیے فیڈ کے لیے کیا کرتے ہیں کوئی سپیشل کوئی فیڈ جو آپ اس کو دیتے ہیں عام مرگیوں کے لیے فیڈ ہوتی ہے وہی ڈالتے ہیں مرگیوں والی فیڈ ہے آپ کے پاس کوئی مرگیاں بھی بڑی نایاب سی نظر آ رہی ہیں تو کیا یہ جو بلیک والی مرگی ہیں آپ کے پاس یہ کتنے کیا اور کون سی ہے یہ سر یہ سلور سپرائیڈ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے چھے ہزار روپے کا پیر میل فی مل چھے ہزار روپے کا ناظرین مرگی کا پیر ہے اور یہ کیا پاکستان سے ملتی ہے باہر سے کئی یہ عام لوگوں نے گھر میں رکھی بیا بیڑ کو آ کے سیل کرتے رہتے ہیں لیکن عام طور پر تاثر ہے کہ مرگی جو ہے وہ کوئی سستی سی بڑی مل جاتی ہے بچا تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا مہنگا جو ہے کیا خاصیت کیا ہے سر یہ فینسی ہے یہ فینسی ہے سائز شوٹ ہے جی فینسی ہے لیکن کس میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی انگلیش بھنگلیش بولتی ہو نہیں نہیں یہ بڑی اچھی ہے یہ پڑی لکھی ہے سکول جاتی ہے فینسی ہے نا اس لیے فینسی ہے فینسی مرگی ہے نایاب نسل کی مرگی ہے اور بہت کوسٹلی ہے آپ اگر اس کو خریدنا چاہیں پیسے جیب میں ڈالیں ٹولنٹن مارکٹ آئیں اور آپ یہاں سے اس کو خرید سکتے ہیں ناظرین آج ہم نے آپ کو ٹولنٹن مارکٹ کا وزٹ کروایا مختلف قسم کے پرندے اور مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ آپ کو دکھائے اور خاص طور پر ان کی اقسام کے بارے میں آپ کو اگاہ کیا ان کی پرائزز کے بارے میں آپ کو اگاہ کیا ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے